بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس کے حکم پر اقبال ٹاؤن سی اے پولیس نے ٹک ٹاکر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا ہے بناتا ہے اس کو لوٹ کر دیتا ہے جو لوگ امپریس ہو کے اس کے ساتھ کونٹیکٹ کر دیں گے پھر اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے ابھی ریسینٹلی اس نے پاکستان کے امج کو اقراب کی ہے اور اس نے اپرے ہمسایہ ملک ہے وہاں سے ارتگل کو بلا کے ان کا قومی بھی رو ہے تو اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیے کہ اس کو بلا کے یہاں میں اس نے اس کو پیسے نہیں دیے اور ان سے کچھ کام کروانا چاہتا تھا شو بز گئی تو وہ واپس سے لے گئے ہیں پھر اس کی کمپنینٹ ابھی آئی ہے ابھی مصہور ہوئی ہے جناب عیجی صاحب منجاب کو تو فوری عیجی صاحب منجاب نے سیسی بی صاحب کو کہہ کر اس پر اخیار لاؤس کروائی ہے تو یہ اس کے کوئی محبوب جواب نہیں دے سکا تو میں نے اس پر بھی اس کی کاروی کی ہے کہ یہ گاڑی یوز کر رہا تھا گرین پریڈ لگا کے اور اس طرح کر کے یہ شکتہ باز آدمی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے نئے بچے اس سے مقاصر ہو کر اس طرح کا جاری سونا پین کر عجیب بھی بھرتے کر رہے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر اور میری اس طرح سے گزارش ہے کہ اس فرادیہ سے بچیں اور اس کے ساتھ اس طرح کا جو بھی کسی کے ساتھ یہ کنپیکٹ کرتا ہے تو قائم بھی اپنی رقم اپنے پیسے چیک اس سے بچائیں یہ شکتہ باز ہے فرادیا ہے لوگوں کو جانی چیک دے کے ان سے یہ پیسے لے دیتا ہے ہم آپ کو لاہور سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ترکش ڈراما ارتقل غازی کے ہیرو اینگر نالتان کے ساتھ نو سربازی کے جرم میں لاہور اقبال ٹاؤن پولس نے بڑی کاروائی کی ہے کاشف زمیر جو کہ اپنی زندگی کے حوالے سے ایک بڑے ٹکٹاکر کے لیے جانا جاتا ہے اس سے قبل اس نے اپنی کمپنی کا چہرہ بنانے کے لیے بھاری رقم نو کروڑ بائیس لاکھ بیس ہزار روپے کا جالی ڈراف بھیجنے کے بعد ارتقل غازی کو پاکستان بلایا تھا اس وقت ہٹ ترکش ڈراما جس کا پاکستان کمیڈوٹی پر سہر تاری ہے اس کے سٹار ارتقل غازی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا ان کی آمد پر وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سمیت عالی موزز شخصیات نے ان کی میزمانی کا شرف حاصل کیا پولس نے بتایا ہے کہ ٹک ٹاکر کاشف زمیر کی جانب سے چودری برانڈ گروپ کی شوٹنگ کے لیے ہیرو ارتقل غازی کے ساتھ ایک مہائدہ کیا گیا اور یہ مہائدہ شرمناک نکلا کاشف زمین نے انگن الٹان کو کوئی ادائیگی نہیں کی تھی اور رقم کا تقاضی کرنے پر مہائدہ منصوب کر دیا گیا تھا اور ارتقل غازی دو روز پاکستان رہنے کے بعد بغیر شوٹنگ کیے واپس چلے گئے پنجاب کے آئی جی نام غنی کے حکم پر بڑا ایکشن ہوا ہے اور شکایت پر مقدمہ درج کرنے کے بعد ٹک ٹاکر کاشف زمیر کو تحویل میں لیا گیا ڈی ایس پی سی آئی اے اقبال ٹاؤن میہ کاشف علی نے میڈیا کو بتایا کہ آئی جی پنجاب نے سی سی پیو کو حکم دیا کہ ملزم کے خلاف کاروائی کی جائے لاہور سی آئی اے پولیس نے کاشف زمیر ٹک ٹاکر کی رہائش کا پر چھاپے کے دوران ہونڈا کی کار کے ساتھ گرین نمبر پلیٹ اور ایک گھومنے والی نیلی لائٹ برامت کی اس کے علاوہ کاشف زمیر سے برامت شدہ تیس کلو سونے کے زنجیروں انگوٹیاں سات جالی برنڈ کی گھڑیاں اسلہ اور دیگر ایشیاں کی نمائش کرتے ہوئے ڈی ایس پی سی آئی اے نے کہا کہ یہ تمام ایشیاں جالی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کاشف زمیر کی نوصر بازی کے فیل سے ملک کا ایمج داگدار ہوا ہے پولیس افسران نے مزید کہا کہ ملزم کے خلاف چھے مقدمات درج ہیں جن میں غیر قانونی اسلہ اور دھوکہ دہی کے دفعات شامل ہیں جی اسلام علیکم میں ہم یہاں کاشف زمیر آپ رہوں کا اپنا تو جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں بھی ریسنلی ترکی سے آیا ہوں تو آپ سب کو میں خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ اٹگل گازی کو میں نے اپنے برینڈ کا برینڈ بیسڈر بنا لیا بہت جلد پاکستان آ رہا ہے ویڈیو پر مزید ڈسکشن سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹوڈے پاکستان کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں